تاریخ دی دو وین کر دے ماں میری اپنی عبادت ہوگی مجلس پوری ہو گئی کتاب اللہ لکھ دے تاجر اک دن اک سال نجف اشرف امیر ممکنات دی زیارت وستی آیا تاریخ اللہ دے امیر اتنائی جو اس دے حد چھار ویلے سوننے دی تصویح ہونی ہے سوننے دے بیٹھے ہو سوننے دی تصویح اس تاجر دے بھلا ہوئے بابا جی علی دے روزے دا تواف پیا کر دے تاریخ اللہ دے رشدی وجہ تو دھکا لگ گئے تسبیدہ دھاگہ ترٹ گیا ہائے کر کے شامل ہو جانا وہ جوانو دھاگہ جو ترٹا ہے نا تسبیدہ تھے دانے زمین تھے بکھر گئے ایڈے مجمیچ قدیمی ازادار کی تھے بیٹھے میں اس دی زیارت کرنی چاہنا دانے نس چاہے علی دے روزے دی جالی چمکے دے مولا دانے میں نہیں چانے تیرے غازی دا صدق ہے بھلا بھائی بھلا ہوئے بھائی مولا میرا آخری سلام سلام کر کے اپنی خواب گائے چاہا بستر تے ستا ادھی رات دا ویلا میں کتنوینہ دے خواب پڑن دا قائل ہی نہیں نائے خواب بندے موتا جن کبر اپنی عقیدہ اپنا کسے دے عقیدے تھے میری ہٹ نہیں بابا جی ادھی رات دا ویلا علی بادشاہ آئے اور اس دا موڈا ہلایا اور بادشاہ امیر ممکنات اسنو جگا کے آ دن جیڑا میرے غازی دا صدقہ دے وے میں علی اسنو بھلدہ نہیں بھلا بھائی تیرا بھلا ہوئے تیرا شاء اللہ کسے اپنے غم میں چند رو مانگ لوے اے اوکھی دعا نہ کرا جیڑا میرے غازی دا صدقہ جوانی مانے جیڑا میرے غازی دا صدقہ دے وے میں علی اسنو بھلدہ نہیں تی میرے غازی دا صدقہ سونے دے موٹی لٹائن میں علی دا دل تین علم دے موٹی دیما تی میں علی دا دل اتھائیں ٹک پاؤ تی یاد رکھیں اس نجف اشرف اچھ ہر کوئی کتابہ پڑھ کے عالم بن سی تُو میری عطا دا عالم ہو سی کوئی تبیت ہے تاریخنل پیار رکھنالا بزدار تمہید مک گئی تو میری عطا دا عالم ہو سی تھا ہی ٹک پاؤ رات گزر گئی دن چڑھے اپنے وطن تک خط لکھیا کی ٹڈاری علی بزرگاؤں خط لکھے اپنی اولاد اپنے رشتہ دارن ہوا دے میری دولت اے ذرو دینار اے ملن اے فیکٹریاں اے ہر شے علی دے نا تے صدقہ کر چھوڑو ہائے ہائے کیوں آج دے بعد میں اتھے رہنے جتھے آدم تے نور رہنے آج دے بعد میں اتھے رہنے جاندے سارے آدم تے نور کتھے رہنے اللہ رشتہ دے رنگ لاوے جڑے مولا دے مدہ بیٹھے ہائی صاحب دے مالک درجات پلان فرماوے لاؤ اتھے ماتم پڑا لگا تمہید مک گئی اٹھائیں ٹک پی آ علی تو علم لیندہ رہا علی علم عطا کر دے رہے کافی مدت گزر گئی آج زمانہ اس عالم نو آیت اللہ محمد حسین کمپانی اسفہانی دے نام نل جاندے آیت اللہ محمد حسین کمپانی اسفہانی گزر دا رہا وقت پہلا لفظ ماتم دا کھڑا مگی تمہید کافی عرصے دے بعد اس دے دل اچھ خیال آیا جو میں بطول دے دکھتے کتاب لکھا بھلا جاندی ہائے نکھلی کتاب لکھنی شروع کی تھی جتنا بھی وقت لگا جتنے ہی مدت لگی کتاب مکمل ہوئی ایک دن کتاب چاہ کے اس تو جلدی میں نہیں کر سکتا کتاب چاہ کے نامر بھائی ترپیا علی دے روزے تھی آیا جالی چمکیا دے مولا کبر چھو باہرہ میں حسنین دی ماد دکھتے کتاب لکھی امیر بندہ جن دی ہائے نہیں نکلی میں پڑھ دیتا تیری ہائے نکلی علی دے روزہ اے رہے ہیں توڑی حلگی آواز آیا اسفہانی نہ روا میں جاندہ جیدے دردہ نال اپنے گھر بے کہ توں بطول دے دکھ لکھ دا رہی ہیں شامچ زینب دعا کر دی جائے واہ 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 مال مجلس پورا ہو گیا دھیان دے پر دیو نہیں چاہتا مال مجلس پورا ہو گیا آج رکو میں نا سیدہ ناوکرام میری یہ دھیان ہاتھیں دعا کر دیا رہی ہیں مولا میں بی بی دے دکھ لکھیں امام علیہ السلام فرمایا اسفہانی جتنے دکھ تو بطول دے لکھ کے لیں بطول دے خالی ولن دا مول نہیں ہائے ہائے اگر تو بطول دے دکھ لکھنے پڑھنے یا سننے چاہنے تو اسفہانی انج کر کل شام نو میرے روزے تے اس وے لے آمین جدو میرا روزہ خالی ہووے ہائے ہائے جدو میرے روزے تے کوئی نہ ہووے فقط آدم ہووے روون والا نو ہووے وین کرن والا پھر میں علی تندہ سے ساں کے ڈی زخمی آئی بطول شیعہ منہ میں اس بندے نو جڑا محمد دی دے دکھتے ہائے بھی نہیں کر سکدا امام علیہ السلام نے وقت مقرر کیتا کتاب چاہی واپس آگیا رات گزر گئی دن چڑیا پھر بطول دے دکھن دی کتاب چاہی ہون صرف ٹوریا نہیں ہائے سارچ مٹی پائی گریبان چاک کیتا پینا چجتی لہائی روندہ اویا ترپیہ علی درہ اوزہ تے آکے جالی چمکیا دے مولا ہونڈا صاحب کے ڈی زخمی آئی چھوڑن لگا میں اوکھی دعا منگو میتن سلام کر جاما علی درہ اوزہ حل گیا کبرچ باہرہ کے آدھن سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے بھوڑو آیا زینب دی ماں کو سن دکھ سناوا یسرب دے لوگا ہے بھوڑو آیا زینب دی ماں کو آئے رونی دردہ ماری جدہ سند پھاری رونی دردہ ماری جدہ سند پھاری خالی والایا زینب دی ماں کو آفرین بھائی آفرین بھائی حق ادا کر دیتا نے اللہ تیری حائے تیرا گریہ قبول فرماوے رنن علی تے کبر چبہ ہرا کے ہنماتم دی دعوت پیادے نہ کبر چبہ ہرا کے علی فین کر کے آدھر کیڑے کیڑے دوکھ سناوا کن فضن ایسا ہائی جلم دھایا پاسے تو دہرا پرہت نے چایا کن فضن ایسا کرلا کے بھائی کرلا کے بھائی ہر بندہ مات میں شامل ہوئے تمہیں دعا دے جاوا اللہ راضی ہوئی انشاء اللہ کیسے اپنے غم میں چنروں میں رنن علی تے وین کر کے آدھر کن فضن ایسا ہائی جلم دھایا پاسے تو دہرا پرہت نے چایا گھش کھا کے جھن پئی یگدہ مر گئی گھش کھا کے جھن پئی یگدہ مر گئی فیضہ اٹھایا جہنب دیما کو میں پہلے ازاد آرہا باد دوچزا کے را اے دا وڈا مجمعے سادا تو مومنین میں ہاتھ بند کے منت پیا کرے نا او بندہ واجب سمجھ کے ہائے کرے جندھ گھرن کی دھیووے نہیں آیا جندہ ویندہ وے علی فرمیندن از فہادی کی میں برداشت کرے سے آدم تے نو تے کر گھن سوالے کوئی دھین ٹردی میت دے نا لے آدم تے نو تے کر گھن سوالے کوئی دھین ٹردی میت دے نا لے ہنے دووے دھییاں میرے نال ٹریا ہنے دووے دھییاں میرے نال ٹریا دھییاں چوایا سینب دی ماں کوں دھییاں دے پردیوں نی ادھا منٹ میں ہور پڑھنا ہے اگر ماہ تم تھے جوڑ گئے ہوتے ایک لفظ میں آخ دینا علی فرمیندن اشانی کیڑے کیڑے دوکھ سناوا ہکو ہاتھ نال تصمی پڑھ دی آئی فضا میرے دووے پترانو ہان للا کے آدھی لال ونیوں نانے دے روزے تے ماں دیسیا تو آس تے دعا مانگاو سار جھکاوی جی تیری آئے نہ نکلے میرے دووے لال نانے دے روزے تے گئے حسن سراندی حسین پواندی حسن ہاتھ دعا دے بلان کر کے آدھئی نان دعا مانگا نایا امہ بیمار آئے آئے اوئے میں مار جاواں جیویں حسین نانے دے روزے تے پیرا لے پاسے کھڑا سائی والا لیا امہ مالا ہائے حسین مٹی تے ستائے حکل مار کے آدھئی نانا حسن امیرے گل میرار پیا کردائے او نانا ذرا کبر چھو پا ہے راتن میں دوسا امہ بیمار نہیں امہ زخمی مرحبا 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 او نانا تیرا کلمہ پڑھنا لیا ساڈی مانو در تھیا کے بڑا ماریا روزے نے علی تے وین کر کے آدھئی نسخہانی مرنا ویسے کیڑا دوکھے جڑا اس تو بڑا علی سناؤے اس گال دے وچھا ہائی میرا درد سارا دینداریاں میں کبران دا پہرا ماتنے دے لیکے امت نہ آوے امت نہ آوے تائیوں چھپایا زائنب دیماں کو جڑیا دیا یا آئیلی میری کبردہ نشیان مٹرہ میں